بسم اللہ الرحمن الرحیم لندن سے میاں نواز شریف نے دیان جاری کی ہے کہ پاکستان کو فتنہ فساد کی نہیں اتحاد کی ضرورت ہے اور ساتھ ہی میاں نواز شریف صاحب نے مسلم لیگنون کے لیڈروں اور کارکنوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ میں جلد پاکستان آ رہا ہوں میاں نواز شریف کا پاکستان میں بڑی بیچینی کے ساتھ ان کے چاہنے والے انتظار کر رہے ہیں استقبال کے تیاریاں بھرپور طریقے سے کرنے کا بھی ان لوگوں کی طرف سے اہد کیا جا رہا ہے ادھر میاں شریف صاحب ان کی میاں نواز شریف سے لندن میں ملاقات ہوئی ہے شریف صاحب پاکستان سے فرانس گئے وہاں انہوں نے جو کچھ کرتے رہے جیس طرح ان کا استقبال ہوتا رہا جیس طرح سے ان کی بدحواسیاں سامنے آتی رہیں ترکی میں گئے تھے تو وہاں تیر بردگان کے ساتھ ملتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے موٹے موٹے عام لے کے آیا ہوں یہ آدھے آپ کے ہیں آدھے آپ کی آہلیا کے ہیں آپ عام لے کے گئے ہیں پتہ نہیں اچاری عام لے گئے یا کون سے عام لے گئے ان دنوں ابھی عام پکے نہیں تھے پاکستان میں آپ ان کے لیے گفت لے کے گئے ہیں تو وہاں پہ ان لوگوں کے سامنے جہاں پہ وہ سب کو مل رہے ہیں پہلے تو شہباز شریف نے ان کو جب ہی ڈالنے کی کوشش کی اور اس کے بعد جب ان کو موقع ملا تھوڑا سا موقع ملت ہو شہباز شریف صاحب نے پوری سٹوری شروع کر دی کہ میں عام لے کے آئے ہوں کتنے عام لے کے آئے ہوں کتنے کس کے ہیں آپ کے کتنے ہیں آپ کی آہلیا کے کتنے ہیں تو یہ بھی ایک عجیب قسم کی وہاں پہ صورتحال پیدا ہو گیا اور اب جب وہ فرانس میں گئے ہیں تو وہاں بھی وہ کسی کے ساتھ جب ہی ڈال کر میرے کسی کے سینے پر ہاتھ رکھ رہے ہیں کسی کو بازو سے پکڑ رہے ہیں اور پھر ان کی طرف سے ایک اور بڑی مزہیکہ خیزیہ کی گئی کہ ریڈ کارپٹ بچھا ہوا ہے بارش ہو رہی ہے ان کے ساتھ امریلہ پکڑ کر چھتری پکڑ کر ایک اٹینڈنٹ ساتھ جا رہی ہیں اس سے چھتری لے لیتے ہیں خود پکڑ لیتے ہیں شاید شہباز شریف صاحب یہ بابر کروانا چاہتے ہیں کہ میں کسی غیر محرم کے ساتھ نہیں چل سکتا اس کے ساتھ میں ایک ہی چھتری کے نیچے نہیں آسکتا یا پھر یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ مجھے کسی اٹینڈنٹ کی ضرورت نہیں میں بالکل صحیح ہوں سلامت ہوں میں خود اپنی چھتری پکڑ سکتا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میاں صاحب یہ بھول گئے اس بیچاری نے بھی اسی چھتری کے نیچے ہی چلنا ہے یہ چھتری لے کر آگے چلے گئے اور وہ بیچاری بارش میں بھیگتی رہی اور آگے جاتے ہوئے شہباز شریف صاحب ایک اور بھی کیا کمال کرتے ہیں نیچے شاید تھوڑا سا پانی تھا تو وہاں پہ چھلانگ لگا کر گزرتے ہیں شاید ان کو یہ خدشہ تھا کہ میرے ہی بھوٹوں کے پانی سے میری پینٹ پن چھٹے نہ پڑ جائے فرانس سے شہباز شریف صاحب لندرے چلے جاتے ہیں وہاں میاں نواز شریف سے ملاقات کرتے ہیں لیکن اسی دوران شہباز شریف کا وہاں پہ اور شرم استقبال ہوتا ہے چاند لوگ کھڑے ہیں جو نارے لگا رہے ہیں شیر شیر کے نارے لگا رہے ہیں تو ان میں خاتون بھی وہی پہ موجود ہے وہ جو کہتی ہے شہباز شریف کے حوالے سے وہ جب بولنا شروع کرتی ہے ان کے خلاف تو پھر خاموش نہیں ہوتی چور چور کی آوازیں کستی ہیں اور جو ان کے موں میں آتا ہے وہ کیسے چلے جاتی ہیں اس کی حمایت تو نہیں کی جا سکتی لیکن دیکھنا یہ بھی ہے کہ اگر انہوں نے ایسا کچھ کیا ہے تو ہی ان کو ایسی صورتحال کا جس ملک میں جاتے ہیں وہاں پہ سامنا کرنا پڑتا ہے شہباز شریف صاحب کی میاں نواز شریف سے ملاقات ہوتی ہے اس کے بعد شہباز شریف بیان جاری کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف کل اتوار کو دبئی جائیں گے تو اس سے کچھ لوگوں نے امید باندھ لی کہ دبئی کے بعد پھر میاں نواز شریف صاحب پاکستان چلے آئیں گے لیکن میاں نواز شریف اتنا جلدی پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کیونکہ ابھی تک میاں نواز شریف کی سزا ختم نہیں ہوئی اور جو اپیل والا معاملہ ہے وہ بھی سپریم کورٹ میں لٹکا ہوا ہے نواز شریف صاحب پاکستان نہیں آ رہے لیکن وہ دبئی اس لیے جا رہے ہیں کہ وہاں سے انہوں نے حج کے لیے سعودی عرب جانا ہے یہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے سارا کچھ کہا گیا ہے ادھر قاضی فائصہ صاحب ان کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں کچھ لوگ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ قاضی فائصہ صاحب کے ہاتھ میں چیف جسٹ بننے کی لکیر نہیں ہے وہ پاکستان کے چیف جسٹس نہیں بنیں گے یہ کچھ لوگ کی طرف سے کہا جا رہا ہے ادھر قاضی فائصہ کو پاکستان کا چیف جسٹس نامدد کر دیا گیا ہے ازر صدیق ایڈوپیکیٹ ان کی طرف سے ایک ویلا کیا گیا ہے ہوسویلا کے تھم لیل میں ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ قاضی فائصہ کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے کیوں کاروائی ہو سکتی ہے کیونکہ ان کی طرف سے ایک اختلافی نور سامنے آیا ہے جو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا گیا تھا اور چند منٹ بعد اس کو ہٹا لیا گیا قاضی فائصہ صاحب کو چیف جرسد بنانا ایک اور ایسا تجربہ ہوگا جس سے ہمارے اداروں کی طرف سے عبرت پکڑی گئی ہے عمران خان وزیراعظم بن جاتے ہیں وزیراعظم بن کے بعد وہ ایک پیج پر ہوتے ہیں دو تین سال تک معاملات بلکل درست چلتے ہیں اور اس کے بعد پھر معاملات اس حد تک بگڑ جاتے ہیں کہ عمران خان کی چھوٹی ہو جاتی ہے وزارت عزمان کی ختم ہو جاتی ہے جن دنوں عمران خان وزیراعظم بن رہے تھے اس سے چند ہفتے قبل کی بات ہے میرے ایک دوست سے بات ہوئی اس کے ساتھ عمران خان کے وزیراعظم بننے کے حوالے سے بسکشن ہو رہی تھی تو اس نے یہ کہا عمران خان کو وزیراعظم نہیں بنایا جائے گا میں نے کہا کیوں نہیں بنایا جائے گا تو انہوں نے کہا کہ عمران خان پاگل شخص ہے مقتدر عداروں کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ چلنا مشکل ہو جائے گا یہ کسی کی بات نہیں مانے گا لیکن عداروں کی طرف سے عمران خان کی کلیرنس دے دی گئی وہ وزیراعظم بن گئے لیکن وہ ہی ہوا کہ عمران خان کی ان کے ساتھ نانے بسکی اور یہ ایک تلق تجربہ رہا ان تاقتوں کے لیے جنہوں نے عمران خان کے افتدار میں آنے کے راستے ہموار کیا تھے ایسا ہی تجربہ قاضی فائزہ کی صورت میں ان کو چیف جرسل صاحب پاکستان بنا کر کیا جا سکتا ہے ان کے آپ خیالات دیکھ لیں آج جس کیس میں وہ نہیں بیٹھ رہے انہوں نے کہا کہ میں اس کیس میں بیٹھنے سے انکار نہیں کرتا فوجی عدالتوں کا معاملہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کیس میں بیٹھنے سے انکار نہیں کرتا قانونی نہیں سمجھتا یہ سارا کوئی جو کچھ وہ کر رہے ہیں جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ عمر عطاب بندیال کی وجہ سے کہہ رہے ہیں یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کی مخارفت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں ان کی سوئی یہاں پہ پہلے اٹکی ہوئی تھی اداروں کے حوالے سے وہ سوئی اپنی جگہ پر موجود ہے اسی چیز کو بنیاد بنا کر کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ قاضی فائزہ پاکستان کے چیف جسٹس نہیں بنیں گے تو ان کو اس سودے پر پہنچنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے یہ آپ بھی ذرا غور کیجئے اب بات کر لیتے ہیں جمچے دستی کی جمچے دستی ایک ویڈیو میں تلملاتے ہوئے سخت اشتیال میں سخت غصے میں نظر آئے ان کی طرف سے کہا گیا میرے گاؤں کے گھر پر ریڈ کیا گیا وہاں پہ میں موجود نہیں تھا تو شہر میں میرے گھر کو نشانہ بنایا گیا میں وہاں بھی موجود نہیں تھا میرا چار ماہ کا بچہ وہاں پہ تھا میری اہلیہ وہاں بھی تھی ان کو پریشان کیا گیا اور رات کے دو بجے میری اہلیہ اپنے گھر سے چلی گئی ان کی گرفتاری کی ایک بار پھر کوشش کی گئی اور ان کو کئی میل تک چل کر جانا پڑا اس طرح سے جمچے دستی کہتے ہیں کہ مجھے جھکانے کی مجھے دبانے کی مجھے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے ادھر پہلے وزیر قانون آزم نظیر طارق کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ جو یہ بنچ کیس سن رہا ہے فوجی عدالتوں کے حوالے سے یہ قانونی بنچ نہیں ہے اس کے فیصلے کو ہم نہیں مانیں گے رانہ سناؤلہ کی طرف سے بھی یہی کہا گیا کہ اس بنچ کے فیصلے کو ہم نہیں مانیں گے فیصلہ دو میں سے ایک آ سکتا ہے یا تو فوجی عدالتوں کو اس فیصلے میں قانونی قرار دے دیا جائے گا یا پھر غیر قانونی قرار دیا جا سکتا ہے تیسرا اس میں کوئی فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا اگر اس کو قانونی قرار دے دیا جاتا ہے تو پھر تو حکومت کو کسی کے سمکا کوئی عدد عمل دکھانے کی ضرورت نہیں رہے گی اگر اس کو غیر قانونی قرار دیا جاتا ہے تو کیا پاک فوج اس فیصلے کے خلاف جائے گی حکومت نہیں مانیں گی تو اس سے کیا ہوگا مجھ نہیں لگتا کہ فوج اس فیصلے کے خلاف جائے اور فوج اس فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے باقی حکومت اس فیصلے کو اگر تسلیم نہیں کرے گی تو کیا کرے گی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کی طرف سے بیان بازی کی جا رہی ہے اور اس موقع پر بھی جب فیصلہ سامنے آ جائے گا یہ لوگ یہی کہیں گے کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے نہیں مانتے نہیں مانتے تو پھر کیا ہوگا ان کو عدالتوں میں بلایا جا سکتا ہے تو ہی نئی عدالت کا کیس چل سکتا ہے تو ہی نئی عدالت کی کاروائی ہو سکتی ہے اور اس کے تحت ناہلی بھی ان لوگوں کی ہو سکتی ہے جو اس طرح کی باتیں کر رہیں جب ان کی ناہلی ہو جائے گی تو پھر یہ کہیں گے ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے یہ فیصلہ کہاں کہاں پہ جائے گا وہ سب کو پتا ہے اور یہ انتخابات میں حصہ لینے کے اس کے باوجود قابل نہیں رہیں گے کہ ہم فیصلے کو نہیں مانتے نہیں مانتے نہیں مانتے یہ صرف ان کی رٹ ہے یہ صرف ان کا راگ ہے یہ صرف ان کا علاب ہے اس کے سوا یہ کچھ بھی نہیں ہے عدالت کو دباؤں میں لانے کی کوشش ہے عدالت کیا دباؤں میں آتی ہے یا نہیں آتی یہ ایک دو روز میں پتا چل جائے گا اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ